ریلائیبل ورلڈ کے دوستو اسلام علیکم انڈیا کے ایک شاعر ہے عامر عزیز انہوں نے لکھا تھا کہ آپ زمین پہ ظلم لکھو آسمان پہ انقلاب لکھا جائے گا سب یاد رکھا جائے گا آج کل کچھ ایسے ہی حالات ہیں انڈیا کے اور وہاں پہ کرونا نے تباہی مچائی ہوئی آج اسی پہ بات ہوگی اور اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ وہاں کے جو ایک بہت بڑے انکر تھے روح سردانہ آج تک نیوز کے تو ان کی موت کو بھی ایک کانٹروورسی اور ایک سیاست کے ٹول کے طور پر استعمال کر رہی ہے وہاں کی بی جی پی سرکار تو اس کا بھی ہم تھوڑا بہت جہزہ لیں گے اور انڈ پہ ہم دیکھیں گے کہ سری لنکا نے عورتوں کو لے کر ایک عجیب و غریب قانون پاس کیا ہے تو اس پہ بھی بات ہوگی لیکن پہلے دیکھ لیتے ہیں انڈیا کے حالات آج کل جس طرح سے چل رہے ہیں ہسپیٹلز بھرے ہوئے ہیں اور ڈیلی بیسز پہ آپ دیکھ ہی رہوں گے کس طرح سے میڈ یا مختلف میڈیا گروپ دکھا رہے ہیں کہ چار لاکھ سے زیادہ جو ہیں کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں اور امواد جو ہیں وہ جو سرکاری جو فگر ہے وہ تو اور طرح کا ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گھروں میں مر رہے ہیں ان کا تو جو ہے کانٹنگ ہی نہیں ہو رہی اس طرح کے وہاں پہ حالات ہیں ہسپیٹلز جو ہیں وہ بھر چکے ہیں اور نہ صرف وہ مریضوں سے بھرے ہوئے ہیں وہاں پہ اگر کسی کو لے جائے جاتا ہے تو وہاں پہ حالات یہ ہیں کہ جو لوگ جاتے ہیں بیٹھ لینے کے لیے تو آگے کیا دیکھتے ہیں کہ پوری کی پوری بیٹی لاشوں سے بھرے ہوئے ہیں مطلب وہاں پہ مریض نہیں ہیں جو گئے تھے مریض وہ بھی جو ہیں موت کا شکار ہو چکے ہیں اور پوری کے پورے ہسپیٹل جو ہیں لاشوں سے بھرے پڑے ہیں اس کے علاوہ لوگ اپنے پیاروں کو سڑکوں پہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ کوئی ان کی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے کہ ان کی جو آخری رسومات ہیں ان کے لیے ہی کوئی ہیل تو اس طرح کے حالات ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان سارے حالات میں بھی وہاں کی جو گورنمنٹ ہے اس کو سیاسی طول کے طور پر استعمال کر رہی ہے آپ یوگی سرکار کو ہی لے لیں یوپی کے جو سی ایم ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا ہے یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ اگر کوئی گورنمنٹ کے خلاف شکایت کرے گا تو اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا جائے گا اور اس طرح سے ہوا بھی ہے دو تین نوجوانوں کے خلاف مقدمہ درج بھی ہوا ہے پھر آپ اوورال اگر آپ جائزہ لیں تو ہر طرف تباہی تباہی ہے اکسیجن سلنڈر نہیں ہے ڈاکٹر جو ہیں وہ پینک کر چکے ہیں تو اس طرح کی ساری سیٹویشن ہے ایک جو آپ کہلیں کہ گو مگو کی سیٹویشن ہے اور اس میں کچھ پتہ نہیں چال رہا کس کا کون جا رہا ہے اور کون ہیلپ کرے گا تو اس طرح سے وہاں پہ جو ہیں حالات ہیں اب آ جاتے ہیں روح سردانہ کی موت پہ دیکھیں ان کو کہتے ہیں کہ کوویڈ ہوا تھا اور اس کے بعد وہ تھے آئی سی یو میں آئی سی یو سے وینٹی لیٹر اور اس طرح سے ان کی جو ہے ڈیتھ ہوئی ہے اور جو ڈاکٹر کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور پلس وہ کوویڈ پوزیٹیو تھے لیکن بی جے پی سرکار نے اس کو بھی ایک سیاسی ٹول کے طور پر استعمال کیا اور ٹرینڈ چلوایا کہ جسٹس فور سردانہ مطلب ان کو یہ لگا کہ ان کے ساتھ بھی جو ہے کوئی میڈیکل نیگلیجنسی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور جو ٹرینڈ کون چلا رہی ہے وہ وہاں کی گورنمنٹ چلا رہی ہے آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ اسی گورنمنٹ کا سسٹم بیٹھ جائے اور وہی گورنمنٹ جو ہے ہیسٹیک جا ٹرینڈ چلوا رہی ہو اپنے ہی سسٹم کے خلاف تو یہ وہاں پہ صورتحال ہے اور اس کو چلانے کا مقصد ایک ہی ہے کہ یہ جو گودی میڈیا انہوں نے بڑے عصے سے پالا ہوا ہے تو وہ ان کے خلاف نہ ہو جائے میں وہاں کے جو دوست ہیں وہاں کے تو میں ہم سے پوچھتا ہوں جو کہ آپ لوگوں کو بھٹکاتے تھے اور بتاتے تھے کہ مسلمان جو ہیں یہ کرونا کا باعث ہیں اور یہ جو ہیں وہ گروہ دی ہیں ان کو یہاں سے نکالو اور گھس بیٹھی ہیں ان کو نکالو تو یہ جو روحت سردانہ صاحب ہیں یہ بھی ان میں پیش پیتے ہیں ہمیں ان کی موت کی کوئی خوشی نہیں ہے ہمیں بھی دکھ ہوئے ایک اینکر تھے ایک اچھے اینکر تھے میڈیا پرسنیلٹی تھے اس کے علاوہ بھی کوئی بھی انسان جائے تو اس کی موت کا دکھ تو ہوتا ہے لیکن یہی روحت سردانہ تھے جو مسلمانوں سے کہتے تھے کہ آپ نوز بلا اپنے نبی کی جنم پتری دکھا سکتے ہیں تو اس طرح کی یہ باتیں کیا کرتے تھے اب جب یہ ساری سچویشن ہے تو ایک بھی وہ بندہ جو کہ بھڑکاؤ باشن دیتا تھا مسلمانوں کے خلاف ہندو مسلم کرنے کی کوشش کرتا تھا تو ایک بھی بندہ نظر نہیں آرہا وہاں پہ جو ہیلپ کر رہے ہیں وہ مسلمان ہی کر رہے ہیں اور گورنمنٹ جو ہے اس کو سیاسی ٹول کے طور پر استعمال کر رہی ہے لوگوں کی جو آوازیں ہیں وہ دبانے کی کوشش کر رہی ہے کوئی آکسیجن نہیں مانگ سکتا کوئی شکایت نہیں کر سکتا اگر کرے گا تو وہ جیل بھگتے گا تو یہ سیٹویشن وہاں پہ چال رہی ہے ایک طرف تو پینٹیمنک ہے کووڈ ہے اس نے تباہی مچائی ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ دیکھ لیں کہ مختلف اخبارات اس کو کور کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے مودی سکار جو ہے ان کو اس تیز کی فکر کام میں ہے کہ وہاں پہ کووڈ ہے اس تیز کی فکر زیادہ ہے کہ وہاں پہ ان کی جو گریپ ہے وہ ڈیلی ہوتی جا رہی ہے اور جو انڈیا کے حالات ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر اسی طرح سے رہیں گے اور اگر ہم لوگوں کی آواز کو نہیں دبائیں گے تو ان کے لیے سروائب کرنا مشکل ہو جائے گا تو وہاں پہ جو گورنمنٹ ہے اس کو وہاں کے لوگوں کی حالت سے زیادہ اپنی سیاست کی پڑھی ہوئی ہے مقدمے دات کرو نہ کہ اکسیجن دو اور اسی طرح سے وینٹی لیٹر نہیں ہے لوگ جو ہیں دربدر کی ٹھوکنے کھا رہے ہیں اب آ جاتے ہیں سری لنکا کے جو انہوں نے ابھی نیا قانون پاس کی ہے اس سے پہلے جو تھا مسلمانوں کے خلاف چونکہ نفرت بڑی اس لیے کہ وہاں پہ ایک چارٹ پہ حملہ ہوا اور اس کا جو ہما سرمائن بتایا جاتا تھا وہ مسلمان ہی کوئی بندہ تھا اس کا بتایا جاتا تھا اور بتایا یہ جاتا تھا کہ اس کو بیکنگ جو تھی وہ انڈیا سے تھی تو وہاں پہ مسلمانوں کے خلاف نفرت بڑی اور پھر یہ جو کووڈ آیا تو اس میں وہاں پہ مسلمانوں کی لاشیں جلائی جانے لگیں لیکن پھر پاکستان نے اور مختلف اور بھی ایک دو مسلم مالک تھے جنہوں نے اس پہ آواز اٹھائی اور کیونکہ پاکستان کے معاملات سری لنکا سے اچھے ہیں تو انہوں نے پھر پاکستان کی ریکویسٹ کو جو ہے ایکسیپٹ کیا اور پھر جس طرح سے مسلمانوں کی رسومات ہوتی ہیں اس کی اجازت دے دی آپ انہوں نے عورتوں کو لے کر ایک عجیب و غریب قانون پاس کیا ہے کہ مسلم عورتیں وہاں پہ پبلک میں برکہ نہیں پہن سکتی ہجاب نہیں پہن سکتی چونکہ وہاں پہ وہاں کی پارلیمنٹ نے یہ قانون پاس کیا ہے تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ پہلے تو پاکستان نے آواز اٹھائی ہے آپ کون سا مسلم ملک اس پہ آواز اٹھاتا ہے یا انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے اور مسلمانوں نے تو کبھی فیشن کو لے کر یا لباس کو لے کر کبھی آواز بھی نہیں اٹھائی تو دیکھتے ہیں کہ اس پہ آگے کیا پیش رافت ہوتی ہے یہ ہے بڑا وہ کیا کہتے ہیں اس کو بے ڈبا سا قانون انہوں نے پاس کارتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا آگے فردر جو ہیں رپورٹس آتی ہیں تو اب تک کتنا ہی دوستو آپ سے ریکیپس ہے کہ آپ ہمارے چینل کا وزیٹ کریں اور اگر آپ کو ہمارے چینل کا کونٹنٹ پساند آتا ہے تو اسے سبسکرائب کریں تاؤن کے لئے شکریہ دوستو